میں چکن ٹکے بنانے جا رہا ہوں تو میں نے چکن کو کچھ جلد کے ساتھ اور کچھ بغیر جلد کے بارہ سو گرہم کی چکن ہے اور اس کو گہرے کٹ لگا دیئے تاکہ یہ جل سے اندر تک پک جائے میرے گھر میں خاص طور سے انہیں پوری طور پر پکی بھی چاہیے ہوتی ہے اور نرم چاہیے ہوتی ہے اس لئے میں نے سمگام کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد بڑے ٹکڑے کی ہیں یہ تقریباً چھے ٹکڑے ہوئے ہوں گے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس پہ مسالہ لگانے جا رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ کو ہی مسالے دکھا دوں میرے گھر کے مسالے لگاؤں گا تقریباً تمہار یہ ہے چلی فلیکس جس کو بولتے ہیں موٹی موٹی کوٹی بھی اور دوسری چلی بھارک پلی دونوں پی یہ میں نے کوٹ لی ہے اور یہ ہے جناب علی زیرہ پاورڈر زیرہ سوری زیرہ پاورڈر نہیں زیرہ سابیت زیرہ اور سابیت دھنیا ان دونوں کو بھی میں نے کوٹ دیا ہے یہ grainsالے کے اندر پس میں دھالوں گا اس کے علاوہ میں ہلدی دھالوں گا یہ میں نے ہلدی یہ ایٹ کر دی خریبہ آپ کھانے کا کھانے کا کھانی ہے یہ کالی میچ پاورڈر میرے پاس بنا ہوا ہے کالی میچ پاورڈر کھانے چمت سے کم اور جناب علی سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے خوچبو کے لیے یہ دالچینی پورڈر یہ بھی میرا بنایا ہوا ہے میں بنا بنا کے رکھتا ہوں تھوڑا سا یعنی چائے کا آدھا چمچ دالچینی پورڈر تقریباً تمام مسالے ہمارے دل چکے اور گرم مسالہ گرم مسالہ کارٹر چاہے کا چمچ دالوں گا اور وہ گرم مسالہ میرا پہلے بھی میرے گرینڈر کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس میں پہلے میں نے کوئی چیز بنائی ہوگی تو وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو مجھے چاہیے تو میں نے یہ تقریباً یہ لیے خالی اور اس میں نمک دلے گا اور جنار نمک دلے گا میں ان کو بھی اس کے اندر دال دوں گا اور صرف اس لئے چلاوں گا کہ یہ مکس ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں دھائی چاہیے ہوگا میرے پاس دھائی بڑا ہوا ہے دو کیجی کا دھائی ہے انشاءاللہ اس میں جتنا چاہیے ہوگا وہ لے لیں گے میں ذرا سا اس کو بیٹ کر لوں اس کو چلا لوں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہم دھائی لیں گے دھائی تقریباً جتنا کہ ہماری چکن جو ہے وہ اس میں لطپت ہو جائے یعنی لگ جائے چکن کے اندر دھائی لیں گے اور دھائی کے اندر ہی تھوڑا سا دھائی کئی پانی میں اس میں دال دوں گا تاکہ گھیلے کرنے مسالے گھیلے کرنے بھیگنے میں آسانی ہوگی اور جناب یہ آلی ہم ان کو مکس کرتے ہیں چیزیں گرے میں اس لئے میں ہٹانے نہیں ہوں میں ان کو ہم مکس کرتے ہیں اور مسالے اس کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑی سی میں یہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں جب ہم کوئی تھوڑی سی اٹھانے کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں ہم نے جو مسالے نکالے تھے ان کو تھوڑا سایا یہ ایک دو دفعہ چلایا تھا کہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور اب اس کو دھائی میں ہم مکس کریں گے دھائی کے اندر مکس کریں گے دھائی کے اندر مکس کریں گے جتنے ہمیں چاہیے ہوں گے اتنے ہی مکس کریں گے بلکہ یہ میرے خیال ہے جتنا میں نے نکالایا ہے یہ تمام کے تمام لگ جائے گا ان کو مکس کریں گے اور اس کو اٹھ سی طرح پھیڑ دیں گے پھیڑتا ہوں میں بعد میں آپ کے سامنے میں تو کیا پھیٹوں اس کو کیونکہ یہ چیزوں کو رکھنے کی جگہ بھی چاہیے تو اس کو مکس کرتے جائیں گے دھائی کے اندر نمک ڈالنا ہے اور ڈالنے گے بلکہ تمام مسالے میں نے ڈال دیا کافی ہے یہ مثل میں گھر میں بعض بچوں کو مسالے نہیں چاہیے ہوتے ہیں اور بعض کو چاہیے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے میں سب کو لگانے کے بعد کچھ کو میں مسالے کم کر دوں گا یعنی کم لگاؤں گا اور کچھ میں زیادہ یہ میرے مکس ہو گئے میرا ہمارے پھیٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی میں صرف نمک چکلوں نمک چکلوں اور نمک کے بارے میں دیتا ہوں فیلحال نمک ہے اس میں اور اس کے اندر ہم نمک میں نے فریزر فریز کر دیتا ہوں آپ کو پتہ یہ ہر میری ویڈیو میں بتاتا ہوں نمک آتے ہیں تو میں کھاٹ کے ان کو فریز کر دیتا ہوں جس وقت موسم میں سستے ہوتے ہیں تو میں ایسے ہی ہاتھ سے لے کے لگا دوں گا آپ کو اگر گلپس ہوں تو گلپس کا فریز جو رکھی ہے وہ اس لئے رکھی ہے کہ جل جو ہے تیل چھوڑے گی آئل چھوڑے گی یعنی اس کی چکنہ ہی چھوڑے گی اور مجھے تیل زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کی وجہ سے جل کی وجہ سے جلتا نہیں چکن جلتی نہیں اس لئے اور ان کو اندر تک ہم نے دالنا ہے اور کٹ دیکھیں گے کس طرح کٹ لگائیں میں نے اچھی طرح کٹ لگائیں تاکہ اندر تک پک جائے چکن کے تمام پیسز پہ اسی طرح ہم لگائیں گے اور میرینیٹ ہونے کے لئے اگر آپ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہیں ورنہ آپ اس کو تقریبا آجے سے ایک گھنٹے کے لئے کم از کم اور اگر راد بھر رکھیں میرینیٹ ہو کے تو صوبہ پکائیں گے تو بہتر ہوگا اس طرح ہم پیسز میں تمام مسالے لگا لیں گے اب میں مسالے لگانے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لئے چولے پہ چڑھاؤں گا برسن میں رکھ کے ڈھک کے اور ایک سر ایک منٹ کے لئے تاکہ میرینیٹ ہونے کا مسالے گرم ہونے کے بعد اس میں چیزیں میرینیٹ ہو جائے گی میں باقی پیسز میں آپ کے سامنے کیا لگاؤں لگا لوں گا بعد میں مسالے لگا لوں گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ میں مسالے لگانے کے بعد تمام پیسز کو میرینیٹ ہونے کے لئے گرم کروں گا گرم کرنے چاہیے ہوتا ہے جو ٹائم ہوتا ہے میرینیٹ ہونے کے لئے کم ہو جاتی ہے اور یہ میرینیٹ ہو جاتے ہیں اندر مخال میرینیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اس کو میرینیٹ کر دوں گا گرم کر کے اور اس کے بعد میں اپنے اون میں ان کو پکاؤں گا اون میں پکاؤں گا اور نیچے اس کے کوئلے جلا کے رکھوں گا تاکہ کوئلوں کے خوشبو اس کے اون کے اندر میں بتا ہوں گا آپ کو اون کے اندر ہی میں نے ایک ڈبیا کاٹ کے بتا ہی دھونبل کے آپ کو ایک سیکنڈ بتاتا ہوں میں نے کوئلے کی دھونی دینے کے لئے کوئلے کی دھونی دینے کے لئے یہ ٹین کا ڈبیا ان کو کاٹ لیا ہے کاٹ کے رکھا ہے اور اس کے اندر کوئلے ڈال دیتا ہوں اور اس کو جلا دوں گا جب میرے ٹھکے تقریباً نائنٹی ایٹی پرسند تیار ہوں میں بھائیں گے تو میں اس کو بھی اون کے اندر کوئلوں کو جلا کے دست دوں گا لیچے تو اس سے اس کا دھونہ لگے گا اور سکائی ہو جائے گی آپ مطلب میرا سمجھ گئے ہوں گے اور ٹین کا جو ڈبیں ہیں وہ بیوی اوڈر جو ہوتا ہے بچوں کا یہ ٹین کا ڈبیں ہیں استعمال کا سکتا ہے کوئی بھی سکتا ہے کاٹنے کے بعد اس کو ٹرے کی طرح بنا دیا اور اس میں کیوں لے رکھ دوں گا تو یہ میرے میرینیشن اپنے بھوننے کے لیے بلکل کام آجیں ہمارے مسالے تقریباً لگ چکے اب میں جب پکاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا جب تک کے لیے مجھے یاد محمد اللہ ہمارے چکن تکے سے تیار ہو چکے میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ تبارک اللہ دکھاؤں 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 دکھاؤں